الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ارحم الراحمین اللذی ارسل حبیبہ رحمتاً لیلعالمین اللذی ارسل حبیبہ خاتم النبیین اللذی ارسل حبیبہ شفیع المزنبین وعلا آلہ وآصحابہ وآبائہ وآزواجہ وعطرتہ وجمیئی امتہی وآہل سنتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحبهم ویحبونہ صدق اللہ مولانا العزیم یا خیر من دفنت بالقائع عزم فطاب من طیبہن نلقاو والاکم نفس الفداو لقبر انت ساکنه فیہی العفاف وفیہی الجود والکرم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلی ہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکلی هول من الاهوال مقتحنی یا رب بالمصطفى بلغ مقاسدنا واغفر لنا ما مضا یا واسع الكرمی دلو نگاہ کی الدنیا نئی نئی ہوئی ہے دلو نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے میں خود یوہی تو نہیں آگیا ہوں محفل میں میں خود یوہی تو نہیں آگیا ہوں محفل میں کہیں سے ازن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے اور خدا کا شکر غلامان شاہِ بطحہ میں خدا کا شکر غلامان شاہِ بطحہ میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے اور یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانبِ خُلد یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانبِ خُلد میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے بہت ہی معزز و محتشم مقتدر معزز علماء کرام اور آج کی اس پاکیزہ اور حسین محفلِ پاک میں موجود تمام حاضرین و سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اتنی حسین نسبتیں عطا فرمائیں ابی شاہ صاحب قبلہ جس محبت سے جس ذوق سے جس ولولا سے جس جوش سے اور جس پیار سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے وہ یقیناً بہت ہی لائکِ صد تحسین ہے اور یقیناً ان کا ایک ایک لفظ شہد کی طرح دلوں میں تپک رہا تھا اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل میں ان کے سوز و گداس میں بیش از بیش برکتیں آتا فرمائے آج میں جس موضوع پہ کچھ عرص کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس کو میں انوان دے رہا ہوں تین محبتیں کیا؟ تین محبتیں محبت تو ایک بھی کافی ہوتی ہے لیکن الحمدللہ سمع الحمدللہ اسی ایک محبت کو حضور علیہ السلام نے تین جہتوں میں باتا ہے تین اطراف میں پھیلایا ہے اس کی تین ڈائیمنشنز بتائی ہیں سنن ترمزی کی روایت ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ فرمایا پہلی محبت یہ ہے کہ تم اللہ سے پیار کر کس سے؟ اللہ سے پیار کرو کیوں؟ فرمایا اس لیے پیار کرو کہ لی ما یغدوکم من نعامہی دیکھتے نہیں رب نے تم پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہتے ہیں ہم ایک غزوہ سے پلٹ رہے تھے راستے میں نماز کے لیے رکے تو قریب ہی ایک خاتون تندور پہ بیٹھی روٹیاں لگا رہی تھے کہتے ہیں میں پاس چلا گیا تندور جل رہا ہے شرارے نکل رہے ہیں اور وہ روٹیاں لگا رہی ہے اور پاس ہی اس کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے اب تندور میں سے شولے نکلتے ہیں جیسے ہی شولے باہر آتے ہیں وہ بچے کو پکڑ کے پیچھے کر لیتی ہے بچہ پھر آگے ہو کے دیکھتا ہے چمک دمک وہ آگ کی چنگاریوں وہ پھر پیچھے کرتی ہے کہتے ہیں میں جب پاس گیا تو اس نے پوچھا تم کون لوگ ہو کہتے ہیں میں نے کہا مسلمان ہیں سید المرسلین ہمارے ساتھ ہیں اس نے کہا اچھا حضور ساتھ ہے آگئی حضور کے پاس کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں تو بہت دیر کہ کچھ سوال تھے میرا نصیب کہ آپ خود جلوہ گر ہو گئے اجازت ہو تو سوال پوچھو کہا پوچھو کہا حضور پہلا سوال کیا اللہ اس کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے آپ نے فرمایا بھلا کیوں نہیں اس کائنات میں ارحم الراحمین کون ہے اللہ اس نے کہا حضور تیہ آپ نے فرمایا تیہ اس نے کہا حضور دوسرا سوال علیس اللہ بی ارحم بی عبادہ من الام بی والدہ جتنا پیار ما اپنے بچے سے کرتی ہے کیا رب اس سے زیادہ پیار اپنے بندوں سے نہیں کرتا آپ نے فرمایا کیوں نہیں وہ ما سے بھی زیادہ اپنے بندے سے کیا کرتا ہے پیار کرتا ہے اس نے عرض کی حضور یہ بھی تیہ کہا یہ بھی تیہ اس نے کہا حضور وہ ہے آگ یہ ہے میرا بچہ میں ہوں ما ما تو کبھی بھی بچے کو آگ میں نہیں پھینکتی اب یہ بتائیں رب اپنے بندے کو آگ میں کیسے پھینجے پھینکتی پھر دہراتا ہوں وہ ہے آگ یہ ہے بچہ میں ہوں ما ما تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکتی وہ ما سے زیادہ پیار کرنے والا رب اپنے بندے کو آگ میں کیسے پھینکے گا جب اس نے یہ بات کی تو حدیث کے لفظ ہیں میرے آقا نے سر انور جھکایا اور زار و کتار رونا شروع کر دیا آسووں کی جھڑی لگ گئی میرا بجدان کہتا ہے کہ کریم آقا سر انور جھکا کے رب سے پوچھ رہے ہوں گے مولا بتا اب تیری بندی کو اس کے سوال کا کیا جواب دو آسو گرتے رہے آقا نے سر انور تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا اور اٹھا کے کہا او سوال کرنے والی امہ سن جواب اور میرا دل کہتا ہے آقا نے اس وقت تک سر انور اٹھایا ہی نہیں جب تک خدا کی طرف سے جواب آنی گیا سن میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھتا اس رب سے حضور نے فرمایا پیار کرو اس رب سے پیار کرو ایک سیاہ بھی آیا حضور کے پاس آکر ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اگر کوئی گناہ کرے تو ریزلٹ کیا ہوتا ہے امام بہہ کی شعب الیمان میں لائے فرمایا یکتب لکھ لیا جاتا ہے اس نے عرض کی حضور اگر بندہ معافی مانگ لے توبہ کر لے فرمایا اسی لمح نام عمل سے مٹا دیا جاتا ہے اس نے کہا حضور پھر گناہ کرے کہا پھر لکھ لیا جاتا ہے اس نے کہا حضور پھر معافی مانگ لے کہا پھر مٹا دیا جاتا ہے کہا حضور پھر کرے آپ نے کہا پھر لکھ لیا جاتا ہے اس نے کہا حضور پھر معافی مانگ لے کہا پھر مٹا دیا جاتا ہے جب یہ پھر 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 کا تقرار ہوا نا تو رحمت کونین نے کہا میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں سن 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 لا یمل اللہ حتی تمل فرمایا سوال کرنے والے تو معافی مانگنے سے اکتا سکتا ہے تیرا رب معاف کرنے سے کبھی نہیں اکتا وہ کبھی نہیں اکتا اچیاں اچیاں مہرہ والے آسائیاں رب کریم نوازا اپنے فضل کرم تھی کولی رحمت دا دروازا پچھلی راتی رحمت رب دی یارو کرے بلند آوازا بخشش منگن والے آکارن کھلائے دروازا اللہ نیکوکاروں کو اور طرح ڈیل کرتا ہے اور ہم جیسے گناہگاروں کو اور طرح ڈیل کرتا ہے کیسے صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی آپ نے ذوق بہت کم آیا اپنے جذبات کو بہت زیادہ تسکین پہنچائی لیکن یہ جو علماء کہتے ہیں بار بار بدل نہ جانا بدل نہ جانا بدل نہ جانا اس کا مطلب بھی تو سمجھے نا کہ خالی ناروں کا نام دین ہے کسی نے کہا تھا بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے یارو دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمی تکمیلِ تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے صرف جذبات خیالات عمل کوئی نہیں وہ جس رب نے اپنے بندے سے اتنا پیار کیا اتنا پیار کیا اتنا پیار کیا اس رب سے ہمارا تعلق کیسا ہو میں نے کہا نیکوکار سے ڈیلنگ اور ہے گناہگار سے ڈیلنگ اور ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اِنَّ اللَّهَ يَبْسُتُ يَدَهُ لِيَتُوبَ مُسِيءٌ نَّهَارِ فرمایا جب رات ہوتی ہے نا رب زلجلال اپنی شان کے لائق بیٹھا نہیں رہتا وہ ہماری طرح بیٹھنے اٹھنے لیٹنے بولنے سونے جاگنے ہسنے خوش ہونے سے پاک ہے یہ اس کی اپنی کیفیات ہے اس کی شان کے لائق فرمایا گناہگارو تمہارے ساتھ رب کی ڈیل پتہ ہے کیا ہے اللہ ساری رات یوں ہاتھ پھیلا کے کھڑا رہتا ہے یوں ہاتھ پھیلائے رکھتا اپنی شان کے لائق کیوں پتہ نہیں کب کوئی دن کا گناہگار پلٹ کے آئے اور وہ یہ کہے کہ پیچھے تو کچھ بھی نہیں نا نا گناہگار پلٹے تو رب کی رحمت کے پہلے ہاتھ اسے آغوش رحمت میں سمو لیں اس رب سے پیار کرو اس رب سے پیار کرو دوسرا حضور نے کہا مجھ سے پیار کرو احبونی کس سے پیار کرو مجھ سے مجھ سے مجھ سے کون مجھ سے صحیح ابن حبان کریم آقا علیہ السلام سیدہ طیبہ طاہرہ آبدہ زاہدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے در دولت پہ موجود ہیں بے پناہ خوش سیدہ کہتی ہے میرے من میں خیال آیا کہ آج کچھ مانگ نہ لوں حضور خوش ہے کہتا ہے میں نے ارز کر دی ادو اللہ علیہ آقا جی میرے لئے دعائی کر دیں میرے لئے دعائی کر دیں کہتا ہے حضور نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اللہم مغفر لی آئیشہ ما تقدم من زمبہ وما تأخر وما اسرت وما آلنت مولا میری آئیشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہر باطن سارے گناہ معاف کر دیں سیدہ کہتی ہے میں تو خوشی سے پھولے نہیں سماری اتنا بڑا کرم اتنی بڑی عطا اتنی بڑی دعا کہتے ہیں میں خوشی سے جھومتی جا رہی ہوں جھومتی جا رہی ہوں آقا نے جب مجھے خوش دیکھا تو فرمایا آئیشہ بات سنو آئیسر رو کے دعائی کیا میری دعا نے تجھے بڑا خوش کیا ہے کہتے ہیں میں نے عرض کی ما لی لا یسر رنی دعا آقا جی دعا ہی ایسی تھی کیوں نہ خوش ہوں اتنی عظیم دعا میرے لئے آپ نے کی کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا آقا نے فرمایا آئیشہ سن اور میں علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کہ آپ سب کو کہتا ہوں میرے کریم آقا کہ اس فرمان کو ان کانوں سے نہیں ان کانوں سے سنو ان کانوں سے کہا آئیشہ واللہ انہا لدعائی لئمتی فی کل صلات آئیشہ جو دعا تمہیں اب دی ہے نا خدا کی قسم ہر نماز کے آخر میں اپنے ہر ہر امتی کے لئے یہی دعا کرتا وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی وہ سامنے بھی پسے نظر بھی وہی مجھے دور سے پکارے اسی کی پرچھائی روح پر بھی وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو میں اس کی مٹھی کا ایک جگنوں وہ میرے اندر کی روشنی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے نہ مجھ سے بارِ عمل اٹھے گا گناہوں کا بوجھ نہ حشر میں کوئی ساتھ دے گا اگر کہے گا تو روزِ محشر خدا سے میرا نبی کہے گا میرا نبی کہے گا میرا نبی کہے گا میں یہاں شیر روک کے حدیث سنانا چاہتا ہوں بروزِ قیامت میرا نبی کیا کہے گا دو جملے حضور کے دو جملے سوالاک نبی کہیں گے اِزْحَبُو 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 اِرے جاؤ 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 مگر محشر کی فضاؤں میں ایک آمینہ کے لال کی آواز گونجے گی گناہگارو آؤ 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 سوالاک نبی کہے گے میرا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا آدم سے عیسی علیہ السلام تک سوالاک نبیوں کی زبانوں پر یہی جملہ میرا کیا میرا کیا میرا کیا میدان محشر میں ایک ہی آواز گونجے گی جو یہ ہوگی مولا میری امت کا کیا بنے گا میری امت کا کیا بنے گا اسے بارے عمل اٹھے گا نہ ہشر میں کوئی ساتھ دے گا اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے اسے بھی مولا معاف کر دے یہ میرا عاشق ہے امت ہی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالا ہمارا نبی غیب داں کم لی بالا ہمارا نبی سب سے اولا او اولا ہمارا نبی سب سے بالا او اولا ہمارا نبی در پہ غیروں کے زہمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے یارو کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا اکبر یا رشو سنو اللہ حضرت عبد الرحمن بن ابی عقی رضی اللہ تعالی عنہ مسننف ابن ابی شیعبہ کی روایت ہے کہتے ہیں ہم اہل قبیلہ حضور کی خدمت میں آئے جب حالات بہت زیادہ موافق ہو گئے نا اسلام کے تو کہتے ہیں ہم بھی آئے کہ دیکھیں ملاقات کریں وہ ہمارے خداوں کو بتوں کو برا بھلا کہنے والے کون ہیں کہتے ہیں جب تک بسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے سب سے زیادہ نفرت محاذ اللہ ان کی دل میں تھی اور جب مسجد میں انٹر ہوئے نا اور نظر چہرہ ودہہ پہ پڑی چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی کہ خدا کی قسم اب کائنات میں سب سے زیادہ پیار مصطفیٰ سے ہزتے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی انہو کیا کہا انہوں نے کہا حضور چاند کے دو ٹکڑے نہ بھی ہوتے دوبہ سورج نہ بھی پلٹتا درخت آپ کے قدموں میں سجدہ ریز نہ بھی ہوتے کنکریاں کلمہ نہ بھی پڑتی انگلیوں سے پانی کے چشم جاری نہ بھی ہوتے آقا پھر بھی سب نے آپ کا کلمہ پڑنا ہی پڑنا تھا کسی نے پوچھا کیوں 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 اس نے کہا کلمہ پڑنے کے لیے چہرہ مصطفی ہی کافی تھا لَوْ لَبْتَكُن فِيهِ آیَاتٌ مُبَجِّنَةٌ بَدِيحَتُهُ یَكْفِي قَبِلْخَبَرِ آقا اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کا بد دہا والا مکڑا ہی کیا تھا کافی اور اگر پنجابی کی بات کروں تو قربان جائیں میڑا عربی مدنی ماہی چن میرا عرش بریدہ راہی چن عدے سرت زلف ہلالی موڈے تے کملی کالی سرکار دی شان مثالی جڑا کل عالم دا والی جڑا بول حسی انوان بنے لب کھول تا قرآن بنے اور جس ذات دا چند کھڑو نا اے ایسا اس دا جشن نا نا اور لکھا آئے لوگ زمانے تے لکھا آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیہ کوئی نہیں لکھا سونے بن بن بہن دے نے اوڈی خاکے پا جیہ کوئی نہیں وہ چہرہ بددہا وہ چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے زیادہ پیار اس سے تھا اندر گئے تو ہمارے اندر ایک بابا جی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو بتائیں مسجد اقصہ میں سلیمان علیہ سلام آپ کے پیچھے کھڑے تھے آپ آگے کھڑے تھے مسلح امامت پہ آگے کھڑے تھے سلیمان علیہ سلام جو آپ کے مقتدی تھے انہوں نے رب سے ایسی بادشاہت لی جس کی مثال کوئی فضاؤں پہ ان کا تصرف جنات ان کے تابع تمام مخلوقات ان کے زیرے نگی زمین و آسمان پر ان کے چرچے مقتدی تھے آپ کے آپ تو امام تھے ملکن کا ملک سلیمان آپ بھی رب سے کہتے نا یا اللہ جیسی بادشاہت سلیمان کو دی تھی ویسی مجھے بھی دے ویسی آپ نے نہیں مانگی آقا سن کے حدیث کے لفظ ہیں فضاحی کا رسول اللہ آقا کھل کھلا کے ہس پڑھے ہسے اور ہس کے کہا سوال کرنے والے خدا کی عزت کی قسم لَأَلَّ لِسَاحِبِكُم أَفْضَلَ مِن مُلْكِ سُلیمان فرمایا تم کہتے سلیمان جیسی بادشاہت مانگتا میں نے اپنے رب سے سلیمان کی بادشاہت سے بھی زیادہ تکڑا سودا کیا زیادہ تکڑا سودا کیا دوستو اللہ کی عزت کی قسم سوالاک امتیں نبیوں سے پیار کرتی تھی مجھے آپ کو رب نے وہ مِتھل من ٹھار دیا ہے ہم ان سے پیار کیا کریں گے وہ ہم سے کہیں بڑھ کر ہم سے پیار کرتے عزیز علیہ مانت حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم وان آخز بہجاز کم بانت تک تہیمون فی نار کہ میں نے سلیمان کی بادشاہت سے تکڑا سودا کیا ہے اب صحابہ اکرام متوجہ ہوئے ہیں تکڑا سودا سلیمان کی بادشاہت تو سودا کر لیا عرض کی حضور آپ نے رب سے کیا سودا کیا کہا رب نے سلیمان سے کہا مانگ انہوں نے بادشاہت مانگ لی مجھے رب نے کہا محبوب تو بھی مانگ انکنڈیشنل غیر مشروط جو مانگے گا ملے گا میں نے عرض کی مولا جو مانگوں گا ملے گا کہا ہاں محبوب جو مانگے گا ملے گا کہا مولا پھر یوں کر یہ آفر میرے اکاؤنٹ میں سیو کر لے یہ آفر میرے اکاؤنٹ میں سیو کر لے میں دنیا میں نہیں مانگتا قیامت کو مانگ تائف میں میرا سراپا خون میں ڈوب گیا نہیں مانگوں گا اہد میں دندان مبارک پہ پتھر لگے نہیں مانگوں گا مجھے وطن سے بے وطن کیا گیا نہیں مانگوں گا مجھے بتایا گیا کہ میری آل کے بہتر تم میدان کربلا کی خاک پر گھوڑوں کی تاپوں سے رون دے جائیں گے نہیں مانگوں گا مولا سیو کر لے قیامت کو مانگوں گا صحابہ نے پوچھا حضور قیامت کے دن کیا مانگیں گے کیا مانگیں گے کہ رب سے کہوں گا مولا تیرا وعدہ تھا انکنڈیشنل غیر مشروط جو مانگے گا ملے گا مولا دے میری امت اس کے بغیر جنت میں نہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے اور وہ ساتے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے وہ لجبال آقا پیر نصیر الدین نصیر نے اند کے سائے میں سر اٹھا کے چلے جناب آمینہ اٹھی بنائے لینے کو جو تاج سر پہ شفاعت کا وہ سجا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے چلے اس آقا سے محبت کرو اس آقا سے تیسرا حضور نے کہ فرما میری اہل بیت سے محبت کرو کس سے میری اہل بیت سے محبت کرو مجھ نہیں معلوم آپ کا ذوق کیا ہے آپ کیا سننا چاہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں کبھی بھی سامعین کو دیکھ کے بات نہیں کرتا مصطفی کریم کی چوکھٹ کو دیکھ کے بات کرتا ہوں شفاعت کی بھی لینے کے لیے آقا کی نگاہ کرم کی خیرات لینے کے لیے ادھر سے کرم ہو گیا تو خیری خیر ہے وہ کسی نے کہا تھا جہاں چٹکتی ہیں کلیاں درود پڑ پڑ کر جہاں گلوں کے لبوں پر سلام آتا ہے جہاں چٹکتی ہیں کلیاں درود پڑ پڑ کر جہاں گلوں کے لبوں پر سلام آتا ہے تجلیات کا مرکز ہے گمبد خضراء سہر کا نور لیے رنگ شام آتا ہے اور میری نجات کو کافی ہے حشر میں تابش میری نجات کو کافی ہے حشر میں تابش حضور کہہ دے ہمارا غلام فرمائے میری اہل بیعت سے محبت کرو امام تبرانی الموجم العوسط میں روایت لائے میں پیغام کی طرف جا رہا ہوں پیغام کی طرف وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی اہل بیعت کی ایک خادمہ کنیز خدمت گزار گھر میں کام کرنے والی بچی نام ہے اس کا بریرہ گئی ہے دکان پہ سودہ سلف لانے دوبٹا سر سے کھسک گیا بال ننگے ہو گئے منافق کی نظر پڑ گئی اس نے وہیں پہ کہا یا بریرہ غتیش وعیفات فا انہ محمد اللہ یغنیان کے من اللہ شیعہ او بریرہ بال ڈھاپ تیرے بال ننگے ہو گئے منافق مکھی ہے نا مکھی ممکن نہیں کہ کہیں پہ اڑ رہی ہو اور غلازت نظر آئے تو وہ اس پہ گرے نہ گرے نہ اس کا کام ہی غلازت نجاست کے اوپر گر جانا ہے ایسے ہی منافق کا کام ہی ہر شیعہ میں حضور کی شان کو گھٹانا ہے اور سچے سچے سنی مومن عاشق کا کام ہر شیعہ میں مصطفیٰ کی شان کو بڑھانا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ نے کہا اے محبوب عبداللہ بن عبی کی قبر پہ کھڑے نہ ہو پتا ہوتا تو کیوں کھڑے ہوتے عاشق نے کہا تُبھے خبر ہی نہیں رب نے کہا محبوب یہ آپ کا دشمن تھا ہم نے اس کو عذاب دینا ہے جب تک آپ کھڑے رہے گے یہ عذاب سے بچا رہے گا آپ ہٹے تا کہ ہم اس نبتے منافق کہتا ہے نبی ہمارے جیسا پسینہ آتا ہے عاشق کہتا ہے سونگ کے دیکھ کستوری سے بڑھ کے خوشبو آتی یہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اس منافق نے کہا بریرہ بال تھام ماذا اللہ حضور بھی قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آتی بچی کا دل ٹوٹ گیا بھاگی گھر آئی آکے حضور کو بتایا آقا علیہ السلام کا چہرہ نور سرخ ہو گیا آپ گھر سے نکلے چادر گھسٹتی ہوئی رخصار سرخ اور چادر پیچھے گھسٹتی آ رہی ہے آکے ممبر پہ بیٹھے حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں کہتے ہم نے سوچا کوئی اہم ارجنسی ہو گئی ہے فٹا فٹ تلوار نکالی حضور کے سامنے آکے بیٹھ گئے اور آکر عرض کی آقا مرنا بیماشیتا آرڈر کرے جو آپ کا دل کرتا ہے آقا ہمارے باپوں نے کوئی بات کی ہے آرڈر کرے ان کے سر اڑا دیتے ہیں ہماری ماں نے کچھ مکواس کیے ہیں ان کی گردریں اڑا دیتے ہیں ہماری اولاد نے کچھ کہا ہے ابھی ان کو آپ کے قدموں میں لاکے ٹھیر کر دیتے ہیں آقا نے فرمایا نہیں لوگوں بتاؤ میں کون ہوں میں کون ہوں حدیث لمبی ہے میں شوٹ کر رہا ہوں آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم میں کل کائنات نسل بنی آدم کا سردار ہوں فخر نہیں کرتا میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا فخر نہیں کرتا فرمایا اس قوم کا انچام کیا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کو میرا تعلق کام نہیں آئے گا سنو قیامت کے دن میں جس پہ بھی شفاعت کا ہاتھ رکھوں گا رب مسکرا کے کہے گا لے جاؤ اللہ اکبر یا رسول اللہ جزاک اللہ اگلی بات سنیں اگلی فرمایا میری شفاعت پہ لوگ شک کرتے ہیں یہ جملہ خاص ہے آپ کے مقام بھی قیامت کو دیکھنے والے ہوں گے فرمایا خدا کی قسم انی من اللہ اشفاو فیشفاو فیشفا فرمایا میری شفاعت کے کیا کہنے میں جس جس کی سفارش کر دوں گا آگے وہ جس جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کو بھی قبول کر اوروں کو بھی جنت اتا فرما فرما لوگوں کو کیا خبر کہ قیامت کے دن ہو نہ کیا ہے میں ایک گردان بناتا ہوں اور سناتا ہوں ایمان کو وجد آتا ہے قیامت کا دن دو چیزیں پیرلل ساتھ ساتھ چل رہی ہیں رب کی عدالت میرے کریم آقا کی شفاعت عدالت کہتی ہے گناہگار دوزخ میں جائے شفاعت کہتی ہے گناہگار بھی جنت میں جائے گناہگار بھی جنت میں جائے علماء بیٹھے ہیں سعی بخاری اٹھا کے دیکھ لیں رب کرے گا عدالت گھٹاتا جائے گا یار کی شفاعت بڑھاتا جائے گا اپنی عدالت گھٹاتا جائے گا یار کی شفاعت بڑھاتا جائے گا عدالت گھٹتے 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 ختم شفاعت بڑھتے بڑھتے سارے محشر پر چھا جائے ریزلٹ کیا نکلے گا اللہ فرمائے کہ میرا کام تھا عدالت کرنا یار کا کام تھا شفاعت کرنا لو عدالت کا ریجسٹر بند میں بھی وہی کام کرتا ہوں جو میرا یار کر رہا ہے اب عدالت نہیں چلے گی میں لفظ پڑھتا ہوں صحیح بخاری کے یشفع النبی یونہ والعلامہ والشہدہ والملائکہ باقیت شفاعتی باقیت شفاعتی اللہ فرمائے گے میں شفاعت کرتا ہوں اب جب رب شفاعت کرے گا یوں ہاتھ بھرے گا قرآن کہتا ہے اس کے ہاتھ میں کل کائنات آ جائے یوں بھر بھر کے نکالے گا جہنم چیخے گی رب تیرا وعدہ تھا قیامت کے دن مجھے بھرے گا بھرے گا یہ کیا جو آئے ان کو بھی نکال رہا ہے رب کو یار سے پیار کتنا ہے یار کے غلام نکال کے جنت میں اور جہنم کا وعدہ پورا کرنے کے لیے صحیح بخاری ہے اللہ اپنا قدم اپنی شان کے لائق دوزق کے اندر رکھ دے گا اپنا پیر اپنا قدم اپنا فٹ اللہ دوزق میں رکھ دے گا لے دوزق تیرا وعدہ میں اپنا پیر رکھ کے تجھے بھر دیتا ہوں وہ پورا کر دیتا ہوں مجھے یار کے غلاموں کا تیرے اندر جلنا گوارا نہیں ہے جلنا گوارا نہیں ہے دوستو شاہ صاحب کی کہانی اسی کے ساتھ جھڑنے کے ایک واقعے کے بیان پہ میری بات ختم امام زہبی سیار وعلا من نبالا میں یہ روایت لائے ہیں آقا کے ایک جوان جوان صحابی حضرت عبداللہ بن حضافہ سیدنا فاروق عاظم کا زمانہ رومن ایمپائر کے خلاف جنگ بارڈر پہ اریسٹ ہو گئے بادشاہ نے دیکھا جوان ٹیلنٹیڈ ہے صلاحیتوں والا ہے میری کیبنٹ میں آ جائے بادشاہوں کا ہمیشہ سے کام ہے خریدنا بولی لگانا قیمت لگانا لالچ دینا اسے کہا اگر یہ میری کیبنٹ میں آ جائے تو میری طاقت بڑھ جائے گی اس نے کہا عبداللہ بات سن آئیک سودا کرتے ہیں ہلکان تتنصر اوتیہ کا نصف ملکی چھوڑ اسلام بن عیسائی لے آدھا ملک میں کوئی خطیب نہیں ہوں نہ میرے پاس گھلا ہے خطاب کرنے کے لیے نہ میرے پاس ڈھنگ سلیکہ طریقہ ہے میں تو اشاروں میں باتیں کرتا ہوں چھوڑ اسلام کرسٹین بن عیسائی آدھی سلطنت تجھے دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن حضافہ تڑپ گئے تڑپ گئے کہاو پاگل انسان تو حضور کے غلام کی قیمت لگانے آیا ہے آدھی سلطنت کی آفر کی ہے سن لو آتیتنی جمیع ما تملک ما رجات و اندین محمد ترفتائین کا خدا کی قسم ساری اپنی بادشاہت بھی دے دے اور بدلے میں کہنا پلک جھپکنے جتنی دیر حضور سے بے وفائی کروں عبداللہ کے ایمان کو یہ بھی گبارہ نہیں ہے یہ بھی گبارہ نہیں ہے طبیل واقعہ ہے میں بیچ والا چھوڑ کے آگے اینڈ پہ جاتا ہوں اسے کہا لاؤ آگ لکڑیاں جلاو آگ رکھو دیکھ ڈالو پانی کھولے تو اٹھا کے پھینکو اس میں اس کو پتا چلے کہ بادشاہوں کے سامنے انکار کی قیمت کیا ہوتی ہے لکڑیاں لائی گئیں آگ جلائی گئیں پانی کھولنے لگا سپاہی لے کے چلے پھینکنے کے لیے حضرت عبداللہ زارو کتار رو پڑے زارو کتار رو پڑے خدا کی عزت کی قسم حضور کی یاد میں جو رونے کا مزہ ہے آپ کو اس کے نشے کا پتہ ہی نہیں اے میرے کریم کرم کرنا یہ سانس پہلی کچھ بھی نہیں میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں مجھے اپنے عشق میں زم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا صد شکر کے پایا آپ کا غم میں دھوپ ہوں سایا آپ کا غم جب آپ کا غم تڑپاتا ہے رونے میں بڑا لطف آتا ہے میری آنکھیں اور بھی نم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا آپ سسکیاں لے کے رو پڑے بادشاہ نے کہا لے آؤ واپس کہ عبداللہ پتا چلا جان کتنی پیاری ہوتی ہے جلتی آگ کھولتا پانی جانے والی زندگی سوچ کے کیسے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے حضرت عبداللہ بن حضافہ نے کہا کہ خدا کی قسم جان کے جانے کے ڈر سے نہیں رو رہا موت کی وجہ سے نہیں رو رہا کہا رب سے ایک بات کر رہا تھا رونا آ گیا اس نے کہا کیا بات رب سے بات کر رہے تھے کہتا رب سے کہہ رہا تھا مولا تیرے یار کے نام پہ جان قربان کرنے کا وقت آیا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جان میری ایک ہے جان میری کیا ہے؟ ایک ہے یا اللہ کاش کتنا چس آتا مزہ آتا کہ جتنے میرے بدن پہ بال ہیں اتنی میری جانے ہوتی ہیں میں ایک ایک کر کے مصطفیٰ کے نام پہ قربان کرتا جاتا پھر جان قربان کرنے کا نشہ آتا خواجہ غلام فرید نے کہا تھا گھول گھتا قربان کر دوں نچھاور کر دوں گھول گھتا میں خیش قبیلہ ہک سونیا تے ڈڑے ناتوں قسم خدا دی ماہی پیارہ لگنے سن بابل ویر تے ماتوں عمر گزارا ویچ قدمہ دے ہکوار جے آکھیں ہاں توں غلام فریدہ میں دور نہ تھی ساں تیڑی ظلف دی ٹھنڈڑی چھاں توں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے بس محبوب کی ظلفوں کی ٹھنڈڑی چھاں چاہیے حضور کی مبارک ظلفوں کے سائے چاہیے میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر چون پڑھی خدمت دین جیسے آج کے ہمارے ممدو جو خدمت دین کر گئے قرآن کہتا ہے یہ توفیق اللہ ان کو دیتا ہے جن اب پہلے خود پیار کرتا ہے یوہبوہم اللہ ان سے پہلے پیار کرتا ہے پیار کر کے سیلیکٹ کر لیتا ہے خدمت پہ لگا دیتا ہے فرمایا وَيُوہِبُّونَهُ پھر وہ رب سے کہتے ہیں مولا تُو نے اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھے چُنا مجھے یہ سعادت دی اے مولا میں بھی تُجھ سے پیار کرتا ہوں میں بھی تُجھ سے پیار کرتا ہوں مسرد احمد کی حدیث اور میری بہذریخ پوری آقا نے فرمایا لوگ عقیدے چیخنے چلانے پہ بناتے ہیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت اپنے عقائد کی بنیاد یا قرآن رکھتی ہے یا مصطفیٰ کا فرمان رکھتی ہے سنیے مسرد احمد کی روایت آقا نے فرمایا جب تم کوئی عمل کرتے ہونا تو قبر میں تمہارے رشتے داروں کے سامنے پیش ہوتا ہے پیش ہوتا ہے آج کاری صاحب کے صاحب زدگان بیٹھے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے جنہوں نے اپنے باپ کے نام کو اللہ کی عزت کی قسم اس کے پورے حق ادا کیے پورے حق ادا کیے اور اس شما کو بجھنے نہیں دیا اس شراغ کو کل نہیں ہونے دیا بلکہ آج تک اس کو روشن کیے رکھا ہے اور اللہ کرے قیامت تک یہ چراغ اسی طرح قرآن کے انوار بانٹا رہے بانٹا رہے فرمایا قبر میں تمہارے عمل پیش ہوتے ہیں اگر وہ صاحب قبر میرا یقین ہے قاری صاحب قبلہ اس لمحے یہ ایک ایک مومنٹ سے آگاہ ہے آگاہ ہے فرمایا جو دیکھتا ہے نا قبر والا کہ میرے پچھلے اچھے کام کر رہے ہیں اس طب شروع خوش ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اور فرمایا اگر دیکھے کہ کہیں کوئی کمی ہو رہی ہے غفلت ہو رہی ہے تو فرمایا وہ قبر میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہم لا تُمِتْهُمْ حَتَّى تَحْدِيَهُمْ كَمَا حَدَيْتَنَا اے مالک اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اسی طرح ہدایت کی راہ پر نہ چلا دے جیسے تُو نے مجھے چلایا اہلِ سنت و جماعت کے غشور مسلمانوں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہمارے آقا قبر بالوں سے ہمارا تعلق ٹوٹنے نہیں دیتے بلکہ اتنا مضبوط تعلق ہے کہ ادھر سے دعاؤں کے طوفے جاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں ادھر سے ہدایت کی دعائیں آتی ہیں اے تو ہمارے مقدر سمرتے ہیں کوئی پوچھے کیوں کیوں ایسا کرتے ہو آج کل میں پنجابی زیادہ پڑھ رہا ہوں تو پھر مجھے بار بار وہی چیزیں زیر میں آتی ہیں اے فیض ہے اللہ والے آدھا پئی دنیا کلمہ پڑھ دیئے جڑی بیڑی سانیاں والیئے او پمرد وچناڑ دیئے اسی داتا خاجہ باہو دے دربار دا لنگر کھانے آن اسی مکےوں واپس نہیں ہوں دے اسی توڑ مدینے جانے ہمارا عقیدہ اس بارگاہ تک لے کے جاتا ہے جو مقصود کائنات ہیں جو اصول کائنات ہیں جو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ تخلیق کائنات ہیں اللہ کہتا ہے فتہ بے اونی یوہ بے بکوم اللہ آؤ میرے یار کے قدموں میں گر کر تو دیکھو تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا محبوب بنا لوں گا اللہ کاری صاحب کی طربت پہ کروڑ و انوار و تجلیات کی بارش کرے اور اللہ رب العالمین ہمیں شعوری طور پہ حضور سے وفا کا رشتہ رسیب کرے گلی بات ہی نہیں حضور خاجہ سلطان العرفین نے کہا تھا تیرے چٹے کپڑے کس کم آون تیرے چٹے کپڑے کس کم آون اور جے اندروں ہو وے کالا ہو باروں چاڑو کسے نہیں کم دا جے اندر لگ جائی جالا ہو ایسی محفلوں میں آنے کا مقصد اندر کے جالے اتارنا ہے اتارنا ہے اتارنا ہے میں کوئی اور آپ سے مطالبہ نہیں کرتا یارو کاری صاحب کی محبت میں آئے ہو اندر کا آج یہ جالا تو اتار جاؤ نا کہ صبح و فجر پہ ہم نماز کی غفلت کا جالا دل پہ لگا نہیں رہنے دیں نماز کی غفلت کا جو جالا دل پہ لگا ہے دو حدیثیں سنیے پیغام ہے پیغام آقا نے کہا لوگو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے دوسری حدیث سعی بخاری کہا میرا دل کرتا ہے جو نماز پڑھنے نہیں آتا نا میں لکڑیاں لوں اور اس کو گھر سمیت جلا کے بھسم کرتا ہوں ادھر حیاء علیہ السلام اور ادھر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے والا جوان ہاتھ میں ریموٹ پکڑے کیبل کے چینل بدلتا رہے دیارو یہ سوداگری ہے غلامی نہیں ہے غلامی نہیں ہے یہ منافقت کے دھندوں سے نکل آؤ شیطان کے وسوسوں سے نکل آؤ یہ تہیہ کرلو حیاء علیہ السلام کی صدا پہ شیطان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کرنی ہم نے مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے پھر تو مقصد ہے نا زندگی کا وگرنا کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی جھڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا نازت نخریاں وچھ کوئی مٹیاں دے وچھ رل چلیا او کوئی پھل گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتا ہر کوئی یار مسافر جے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا مزہ تب ہے کہ جب ہم جائیں مٹی داتوں مٹی ہونا قادی بلے بلے مٹی داتوں مٹی ہونا او قادی بلے بلے اج تو مٹی اتے بندیا کل مٹی دے یہ محفلیں اس لئے ہوتی ہیں جب مٹی کے تھلے جائیں نا اور فرشتے پوچھیں تو ہم تڑپ کے کہیں سب سے اولا وعلا اللہ آپ کو دین و دنیا کی برکتیں عطا کرے کوئی بندہ نہ اٹھے جنا سارے سارے بچے سب بندے تھے کوئی بندہ اٹھن دی کوشش بھی نہ کرے تو اٹھے بھی نہ بلکل حافظ محمد قاسم صاحب یہ اسے والے انگلی نمبر چار جنہوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے حافظ محمد قاسم صاحب کہ لائی 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 اللہ اللہ پڑی گے لا الہ اللہ اللہ حافظ محمد ابو بکر غلی نمبر چار دوسری بلانج حافظ محمد ابو بکر لا الہ اللہ 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 پڑی گے لا الہ اللہ حافظ محمد ابو بکر ایک ہی گلی کے ماشاءاللہ یہ تین نام آئے ہیں اچھا لا الہ اللہ 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 سپریے لا الہ اللہ حافظ محمد احمد صاحب حافظ محمد احمد لا الہ اللہ 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 حافظ محمد احمد حافظ محمد احمد حافظ محمد حسن حافظ محمد مدسر حافظ محمد مدسر حافظ محمد کامران حافظ محمد حافظ محمد اللہ حافظ محمد مزمل حافظ محمد مزمل حافظ محمد شہزیب حافظ محمد شہزیب صاحب اللہ اللہ حافظ محمد شہزیب صاحب حافظ محمد شہزیب صاحب حافظ محمد شہزیب صاحب حافظ مجزا پیارے پیارے لبوں حافظ مجزا مجزا حافظ مجزا حافظ مجزا حافظ مجزا حافظ مجزا بغداد حافظ مجزا حافظ مجزا حافظ مجزا حافظ مجزا حافظ مجزا حافظ مجزا حافظ حافظ مجزا حافظ مجزا حافظ مجزا حافظ 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 مجزا حافظ 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 موسیقی